اس لیے اللہ نے کہا کہ دوسروں تک تم جو دین پہنچاؤ گے اس سے پہلے اپنی ذات تک پہنچاؤ پھر تم آگے کو کام کر پاؤ گے پہلے اپنے اندر تک اپنی روح کو اگر آپ نے دین پہنچا دیا پھر آپ جب کبھی بھی دوسرے کو دین بتائیں گے اس پہ برپور اثر انداز ہوگا اولیاء اللہ کی خوبی کیا تھی اللہ کے ولیوں کی خوبیاں کیا تھی وہ اپنی ذات تک دین کو پہنچا لیتے تھے جب ہی وہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو ان تک وہ بات پھیل جاتی تھی دل میں پہ وستہ ہو جاتی تھی سوائے ان چند مسخ شدہ روحوں کے جنہوں نے اپنے دماغ اور اپنے دل دونوں کو برباد کر لیا اور مسخ کر لیا کھنجر مار مار کر ان روحوں تک نہیں پہنچا جن کی فطرت والی پاک روحیں بھی باقی تھی ان تک وہ بات پہنچ گئے یہ ہے اللہ نے ان آیات میں کہا کہ اے مسلمانوں تم سے معاخضہ نہیں ہوگا ان تک دین پہنچانے کا اور منوانے کا تم سے معاخضہ ہوگا تو اس بات کا کہ دین پہنچایا کیوں نہیں تو یا اللہ پہنچائیں گے وہ جن کے پاس ہو میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ مجھ سے ایک ہزار روپیہ لے لے اور فلان کو پہنچا دیں آپ ہی وہ مجھ سے ہزار روپیہ لینے کے بعد کھا پیکرز کو ضائع کر دیں تو پہنچائیں گے کیا آپ ہی پہنچا